اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں قابلی پلاو ایڈ سپیشل میں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے تقریباً آدھا کلو گوشت لی ہے اور آدھا کلو چاول تو گوشت کے تقریباً آپ اتنے اتنے پیسز کر لیں گے پیسز بڑے ہونے چاہیے اب اس گوشت میں لیسن اور نمک ڈال کے ہم بوائل کر لیں گے بعد میں پھر اس کو فرائی کریں گے اب آپ تقریباً دو لیٹر پانی لے لیں اور اس میں یہ گوشت ڈال کے اس کو بوائل کرنا دوستو یہ گوشت بوائل ہو چکے اس کو اب ہم نکال لیں گے اور اس کو فرائی کرنا ہوگا اور اس کی یقنی سے ہم چاول بنائیں گے چاولو کو بھی آپ تقریباً دو گھنٹے تک بھگو کے رکھ دیں دوستو یہ چاولو کو بھگوئے دو گھنٹے ہو چکے اب ہم ان کو بوائل کریں گے دوستو یہ تقریباً دو لیٹر پانی میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نمک کا ڈال دیں اور اس میں ہم وہ چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو تقریباً تین منٹ تک ہم بوائل کر لیں گے تو دوستو تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چاول بوائل ہو چکے ہیں اب ان میں سے ہم پانی کو نکال دیں گے دوستو اب ہم چاول بنانا شروع کرتے ہیں اب دیکھ سے میں ہم نے ایک کپ آئل لے لیے اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سکون ہم چینی ڈال دیں گے اور اس چینی کو اتنا پکانا ہے کہ یہ سورک ہوتے ہیں ہی چینی ہماری سورک ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایک گلاس یخنی ڈالیں گے اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اب ان کو دو منٹ مزید پکا لیں گے تاکہ یخنی والا پانی اس میں خوشک ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ لیں اب ان چاولوں پہ ایک رومال رکھ کے اس کے اوپر ڈھکان رکھ کے اور ان کو دم پہ رکھ دیں اور آنچ کو بلکل ہلکا کرنا ہے تو دوستو چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھ دی ہے اب ہم گوشت کو فرائی کر لیں گے اور یہ گاجرے ہم نے چھوٹی چھوٹی کاٹ لی تھی اس طرح سے آپ نے گاجرے کاٹ لیں گے ان کو بھی فرائی کر لیں گے اور تقریباً آدھا کب میوہ لے کے اس کو بھی فرائی کر لیں گے یہ گوشت کو فرائی ہو چکے اب ہم گاجرے اور میوہ فرائی کر لیں گے یہ گاجرے بھی فرائی ہو چکے اب ہم اس میں میوہ فرائی کریں گے یہ ہمارا میوہ بھی فرائی ہو چکے تو دوستو ہی ہمارا پلاہو بھی کر چکے تو دوستو شکریہ تو دوستو حلی تو دوستو حلی خبت پلا بھی تو دوستو حلی تو دوستو حلی تو دوست جسے تو دوستو حلی تو دوستو یہ ہمارا قابلی پلاو تیار ہے اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی تو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ